ازیز طلبہ السلام علیکم کسی بھی لینگویج کو بولنے اور سمجھنے کی بنیاد قواعد یعنی گرامر پر ہے کسی بھی لینگویج کو مناسب طریقے سے استعمال کرنے کے لیے گرامر یعنی قواعد کا علم ہونا بہت ضروری ہے اسی غرض سے ہم آج کے اس ویڈیو میں اردو گرامر میں اسم اور ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے انگلیش میں اسم کو ناؤن اور ضمیر کو پروناؤن کہا جاتا ہے تو چلیے سب سے پہلے اسم کو سمجھیں گے اس کے لیے سکرین پر دی گئی عبارت کو غور سے پڑیئے حامد شاہد اور مہم دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گئے دہلی کی تاریخی عمارتوں میں لال قلعہ پتم مینار جامع مسجد اور پرانا قلعہ بہت مشہور ہیں لال قلعہ مغلب آدشا شاہ جہاں نے بنوایا تھا یہ قلعہ لال پتھر کا بنا ہوا ہے تینوں لڑکوں نے ٹکٹ خریدے اور قلعہ کے اندر گئے قلعہ میں کئی عمارتیں بنی ہوئی ہیں لیکن موتی مسجد کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں ہے اسے دیکھ کر لڑکوں کو بہت خوشی ہوئی ہے آپ نے دیکھا اس عبارت میں مختلف یعنی الگ الگ نام آئے ہیں حامد، شاہد، موہن اور شاہ جہاں یہ لوگوں یعنی اشخاص کے نام ہیں جبکہ دہلی، جگہ اور شہر کا نام ہیں لال قلعہ، کتب مینار، جامعہ مسجد، موتی مسجد، عمارت کے نام ہیں ان کے علاوہ پتھر اور ٹکڑ بھی چیزوں کے نام ہیں ان تمام ناموں کو ہی اسم کہا جاتا ہے، ناؤن کہا جاتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ناؤن یعنی اسم کہتے ہیں اسم کی کچھ قسمیں ہیں یہاں پر ہم اسم عام کومن ناؤن اور اسم خاص پروپر ناؤن کو سمجھیں گے اسی عبارت کو دوبارہ دیکھئے اسم حامد، شاہد اور موہن، تینوں کے لیے لڑکوں کا لفظ استعمال ہوا اسی طرح لال قلعہ، کتم منار، جامہ مسجد اور پرانے قلعے کے لیے عمارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ لڑکا اور عمارت ایسے نام ہیں جو ہر لڑکے اور ہر عمارت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اسی لیے عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں اسم عام کی دوسری مثالیں سمندر، پہاڑ، طالب علم وغیرہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اسم کی دوسری قسم اسم خاص کو سمجھیں گے ان ناموں کو تھوڑا غور سے دیکھئے یہ شخص کے نام ہیں اسی طرح لال قلعہ، کتم منار، عمارتوں اور جگہوں کے خاص نام ہیں دہلی خاص شہر کا نام ہے اب حامد، شاہد یا مہن کے نام سے کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا ہے اسی طرح ہر قلعہ کو لال قلعہ، ہر شہر کو دہلی اور ہر منار کو کتب منار نہیں کہا جا سکتا ہے اسی لیے کسی شخص، کسی جگہ یا چیز کے خاص نام کو پروپر نام یعنی اس میں خاص کہا جاتا ہے آئیے اب اس کے بعد میں پرو نام یعنی ضمیر کو سمجھیں گے اس کے لیے سکرین پر دی گئی عبارت کو غور سے دیکھئے حامد ایک بہدر نوجوان تھا حامد بڑی ہمت والا تھا حامد نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا حامد کو سرکار نے اعلام دیا حامد کا نام ملک کے بہدر لوگوں میں شامل ہو گیا عبارت کے ہر جملے میں حامد آیا ہے اسم آیا ہے عبارت میں لفظ حامد کے بار بار آنے سے بدرمائی پیدا ہو گئی ہے مطلب عبارت لکھنے پڑھنے میں اچھی محسوس نہیں ہو رہی ہے اس کے برقس دوسری عبارت کو دیکھئے حامد ایک بہدر نوجوان تھا وہ بڑی ہمت والا تھا اس نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا اسے سرکار نے اعلام دیا اس کا نام ملک کے بہدر لوگوں میں شامل ہو گیا اس عبارت میں حامد صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے یعنی عبارت کے پہلے جملے میں باقی جملوں میں حامد کی جگہ وہ اس اسے اور اس کا جیسے لفظ آئے ہیں یہ چاروں لفظ ضمیر ہیں جو اسم یعنی حامد کی جگہ پر استعمال ہی ہیں اس کا مطلب وہ لفظ جو اسم کی جگہ یا اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے ضمیر کہلاتا ہے پروناؤن کہلاتا ہے ضمیر کے استعمال سے اسم کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے عبارت میں روانی پیدا ہوتی ہے بدنمائی دور ہوتی ہے اور عبارت اچھی لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو زبان میں بہت سارے ضمیر ہیں جیسے تم ہم وہ اس کا تمہارا وغیرہ الفاظ ان کا شمار پروناؤن یعنی ضمیر میں ہوتا ہے تو عزیز طلبہ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی